بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نینیان میں ایک کم سو نام ہے جس نے ان کو یاد کہہ لیا محفوظ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا کتنی بڑی فضیلت ہے کیا یہ اچھا ہو کہ ہم ان ناموں کو خود بھی یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی ان ناموں کو یاد کرائیں مگر یاد رکھئے گا یہ بات اس طرح کی فضیلت محمول ہے اس صورت پر جبکہ انسان اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچائے رکھے بیرحال وہ نام یہ ہے ہوا اللہ الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبیر القالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافز الرافع المعز المذل السميع البسیر الحکم العدل اللطيف الخبیر الحليم العظیم الغفور الشکور العلي الكبیر الحفیظ المقیط الحسیب الجلیل الكریم الرقیب المجیب الواسع الحكیم الودود المجید الباعز الشهید الحق الوکیل القبیر المتین الولی الحمید المحسی المبدي المعید المحیی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقددر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاهر الباتل الوالی المتعالی البر التواب المنتقب العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقصط الجامع الغنی المغنی المانع الظار النافع النور الہادی البدی الباقی الوارس الرشید الصبور ایک صورت تو یہی ہے کہ تمام ناموں کو ملا ملا کر اور جہاں پر ٹھے نہ ہو اس نام پر وف کرتے ہوئے ان ناموں کو پڑا جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہر ہر نام پر وف کیا جائے مثلاً الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن جو بھی صورت آسان ہو اس کو اپنایا جائے اور کیا یہ اچھا ہو کہ ہر نام کو پڑھتے ہوئے یاد رکھتے ہوئے ان ناموں کے صفات اپنے ذہن و دماغ پر جمع کر رکھے مثلاً الرحمن پڑھتے ہوئے دل و دماغ پر کامل یقین ہو اس کی رحمت کا الملک پڑھتے ہوئے ذہن و دماغ میں تصور ہو اس کی بادشاہت کا الرزاق پڑھتے ہوئے کامل اعتقاد اور ایمان ہو اس کے رازق ہونے پر اور اس کا مظاہرہ اس صورت میں ہوگا جبکہ انسان اپنے کاروبار میں ہوگا دیکھا جائے گا کہ وہ کاروبار کرتے ہوئے رب تعالی کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں یہ کاروبار ہی میں انہماد اور مشغولیت رکھتا ہے بہرحال یہ صورت بھی بڑی مفید ثابت ہوگی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے